حکومتی اتحاد میں درادیں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جاری اور بہت سارے معاملات ہیں جس میں ہم نے دیکھا کہ حکومت ہے حکومتی جو اتحاد ہے وہ ایک دوسرے کے عاملے سامنے آ چکے ہیں وہ چیئرمن پی سی بھی کا معاملہ اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جی چیئرمن سینٹ جو ہیں صادق سنجرانی صاحب وقفے کے دورہ ان کا فون آیا تھا انہوں نے کہا بھائی کوئی پینشن مقرر نہیں ہوئی چیئرمن کی اور ساری مراحت موجود تھی قانون میں میں نے آج اس کی وضاحت کی ہے ہمیں میں نے کہا چلی آپ وہ کلپ بھیجیں گے ٹھیک تو کل ہم چلا دیں گے ان کا موقف بھی آ جائے گا لوگوں کے سامنے بلکل ٹھیک لیکن اس وقت تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں اس وقت تو بیچ بچاؤ ہو گیا ہے ہمیں وزیراعظم کے یعنی سربراہی میں اجلاس ہوا ہے اور اس میں وہ پیسے الوکیٹ کر دیے گئے ہیں ٹھیک سلاب زدگان کے لیے تو پانی چھڑک دیا ہے لیکن جون جون الیکشن قریب آئے گا یہ کھٹ 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 ہوتی رہے گی ہمیں دونوں کے اہداف اپنے ہیں دونوں نے الیکشن لڑنا ہے ایک دوسرے کے خلاف بھی لڑ سکتے ہیں تو جو ہمارے چیئرمن پی ٹی آئی جو ہیں اور پی ٹی آئی وہ کمزور ہوتے جائیں گے یہ شیر ہوتے جائیں گے آپس میں لڑنے کی تیاری کرتے رہیں گے اگر وہ طاقتور ہوں گے تو ان کا اتحاد جو ہے مٹھی مٹھی باتیں کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ اور سر بس ایک مختصر ایڈ کر دیجئے گا یہ جو پیسے جاری کیے گئے ہیں اس کا بجٹ میں تو کئی پر ذکر نہیں تھا یہ کہاں سے حکومت میں جاری کر رہی نہیں تو وہ اس میں ابھی تو بجٹ فائنلائز نہیں ہوا رہا ابھی تو اس پر بحث ہو رہی ہے نا بحث اس پر اس پر جاری ہے پرویگن رکھنی کے یوں کہ الیکشن کے قریب آ کر یہ جو معاملہ تھے جو اتحاد جیفرلی الیکشن تک چلتا رہے گا اسی طریقے اب وہ چند صاحب کہہ رہے تھے کبھی وہاں بندے لگائے جا رہے ہیں حکومت میں حالانکہ حکومت جناب حسن نقویس صاحب کی ہے جو پیپلز پارٹی کے بڑے قریب سمجھ جاتے ہیں جو پیپلز پارٹی کے بڑے قریب سمجھ جاتے ہیں